اسلام علیکم اج کی کچھ تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گینٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ میری روز کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ بھوٹ کو عزت دو یا جیے بھٹو یا مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا یہ یہودیوں نے سازش کی عمران خان کی صورت میں پاکستان کے اندر یہ عوام یہ چورن بسد اعترام میں بہت اعترام میں تمام سیاسی جماعت و کلیر عوام آج کے حالات میں یہ چورن دوبارہ خرید تے خریدیں گے will they buy it absolutely not absolutely not میں بتا رہا ہوں کہ یہ آنے والے چند لنوں میں جس طرح سے جس برق رفتاری سے صورت آل ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے یہ سیاسی پارٹیوں کے irrelevant ہونے کا ڈر ہے مجھے میری بات کو پھینکیے مت یہ تمام پولٹیکل پارٹیز mainstream کی اگر حالات فوری طور پر قابو نہ کیے گئے فوری طور پر acceptable relief نہ ملا لوگوں کو سر وہ کہاں سے مل سکتا ہے نگران حکومتر کا دینا وطر ہے نہیں دیں گی نا تو نگران حکومتروں سے چلا جانا ہے اندر ان تھیرانا وہ جو آئیں گی یا جو تھیں وہی حق کو پیدا کر رہے ہیں ہے تو یہ تباہی ہو گئی ہے یہ تو تباہی ہو گئی ہے یعنی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جسے بھی تھرمل کی وجہ دی ہیں وہ چار اپر یونٹ پیدا کر رہے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے جو ائی پی پیدھے ہیں وہ انتیس اپر یونٹ آپ کو پیدا کر رہے ہیں تو یہ میں پچاس کہاں سے دوں میں کیسے پے کروں پچاس اور آپ یہ عید رکھیں کہ آپ کی پاپولیشن چیل پر سنٹ جو ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے یا لو ارمیڈل کلاس ہے جو آلموسٹ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں ریالسٹکلی کوئی انیلائز کرنے کے لیے صورتحال کو تیار نہیں ہے کسی کو ادراک نہیں لگتا مجھے کہ یہ جو آگ لگ رہی ہے یہ جب بھڑکے گی تو اس کے شلے اسمان میں نظر آئیں گے میں قطن پینک کریئٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو ٹیمپرمنٹ ہے لوگوں کا جس شدت کے ساتھ پاکستان کے ایزانوں کے بعد ایجیٹیشن کی کولیں آرہی ہیں وزیرہ باد میں انہوں نے مسجد میں بلا کے حلف لیے کہ آپ کی بل نہیں مکتا ہے کراچی میں دیکھیں کیا ہوا کے الیکٹرکس والے آئے میٹر کاٹنے کے لیے ان کو پٹائی ہوگی اسیس ایس ایس ورگ یہ جون جون وقت گزرے گا لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا یہ ایٹ ویل بی ہائیلی انفلیمی بل میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نونلی ان کو اپنے اپنا اسیسمنٹ کرنی چاہیے صورتحال کی مدر صاحب یہ جو غصہ لوگوں میں ہے یہ سب سائیڈ ہو جائے گا انتخابات سے وہ نوے دن میں ہوتے ہیں یا ایک سو ساٹھ دن بعد ہوتے ہیں سب سائیڈ ہوگا یہ غصہ آپ کے نزدی نہیں ہوگا دیکھیں دو طرح کا رییکشن ہو سکتا ہے ایک طرح کہ جب الیکشن اور الیکشن جتنی جلدی ہو بہتر ہے اور وہ اس لیے بہتر ہے الیکشن جتنی جلدی ہو کیونکہ کم سے کم اگر الیکشن موڈ میں آپ جاتے ہیں کوئی نئی حکومت بنتی ہے نئی جماعت بنتی ہے تو لوگ اس میں بیزی ہوکے لوگوں اپنا غصہ نکالیں گے ووٹ کی شکل میں دوسری بات یہ کہ اس چیز کو اگر آپ نے انشور نہیں کیا فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلائنگ فیر تو پھر یہ غصہ آپ بلکل دیکھیں جب لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب الیکشن الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ چیز کسی کوئی بھی رنگ لے سکتی ہے 77 میں exactly یہ ہوا 77 میں جب الیکشن ہوئے تو لوگ سڑکوں پہ تھے اور پھر جب الیکشن پہ دھاندی کا الزام لگایا تو پھر آپ اسے ایجیٹیشن میں کنورٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا اور وہ ایجیٹیشن میں تبدیل ہو گیا اور وہ جب انہوں نے پروینشل اسیمیلی کا بوائکوٹ کیا تو وہ ون اف دا موسٹ افیکٹیو بوائکوٹ تھا جس میں لوگ نکلے ہی نہیں ووٹ ڈالنے تو یہ جو یہ جو طریقہ کار ہے کہ اگر لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملی تمام جماعتوں کو تو پھر وہ غصہ دوسرے انداز میں نکل سکتا ہے کیونکہ بہرحال وہ ہوتا ہے جب کسی پارٹی کو آج ہی کراچی میں پی ٹی آئی نے ریلی نکالی ان پر لٹھی چارج کر دیا آپ نے تو اگر یہ طرز ہمیں نظر آئے گی آئندہ الیکشن میں کہ ایک جماعت جو ہے اس کو پارٹسپیٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی بائی ہوک یا بائی کروک تو پھر وہ چیزیں اس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو جائیں گی سارا دارو مدار یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فیٹ کیا ہوتا ہے سابق وزیر آدم کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوتی ہے یا وہ ناہل رہتے ہیں اور جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کب آئیں گے کسی کو نہیں پتتا بلکل صحیح جب بھی وہ واپس آئیں گے وہ ضرور اس چیز کو کیلکولیٹ کر کے آئیں گے کہ کیا میری واپسی سے دیکھیں اگر عمران خان فیلڈ میں ہوئے تو نواز شریف کے خلاف وہ الیکشن لڑیں گے بلکل ٹھیک کیا نواز شریف ان کے خلاف الیکشن لڑ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ بہت بہت عام سوال ہے اور اگر وہ ان کے خلاف الیکشن میں ہوئے وہ ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکے یا نہیں جیس سکے تو بقول جنرل جاولک کے ریفرینڈم کے لائٹر نوٹ پہ تو پھر انواز اور کاکڑ جو ہے وہ طویل عرصے تک رہیں گے ملکل ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب مدرب آسا اور جناب سلیم آپ کا ہم نے ایک اسطلاح سنی تھی جب پچھلی حکومت ختم ہوئی تھی پی ٹی آئی کی کہ جی وہ پی ٹی آئی جو ہے جاتے جاتے بارودی سرونگیں لگا گئی ہیں میرے خیال ہے وہ اس وقت تک تو ایک اسطلاح تھی اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کا اصلی رنگ اور اصلی روپ ہے یہ چودہ مہینے میں جو بارودی سرونگیں لگی ہیں اس کا جواب بھی انہوں نے نہیں دینا یہ میں نے آپ نے نہیں دینا میں آپ کو بتا رہا ہوں ووٹر بڑی ظالم چیز کا نام ہے جس طرح سے ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹرز کو ایک موقع ملتا ہے پریزیڈنٹ اور پرائم میسٹر کے الیکشن کا اس وقت ان کی اہمیت ہوتی ہے ہر ایک کے ترلے منتے کرتے ہیں اسی طرح سے جو الیکشن کا دن ہوتا ہے اس دن بوٹر بہت سٹرونگ ہوتا ہے ایک تو ہم اس کا مظاہرہ دیکھیں گے جو ابھی صاحب کا حکومت تھی خان صاحب کی کیونکہ انہوں نے کانسیٹنسی میں کوئی کام کیا نہیں ہے انہوں نے یا جلسے کیے یا جلوس نکالے یا دھرنے دیے بغیر بغیر جب وہ جائیں گے تو ان کو پوچھے گا بوٹر یہ میں آپ کو لکھ دینے کے لیے تیار ہوں یہی حال ان کا ہونا ہے پی ڈی ایم والوں میں دو مین پارٹیاں ہیں ایک پیپلز پارٹی ایک نون لیگ ان کا حال بہت برا ہونا ہے نہیں بر پیپلز پارٹی تو یہ کہتی نہیں ہے کہ ہم تو دیکھیں مین حکومت تو لیڈ کرنی رہے تھے دیکھیں انہوں نے کوئی ایسی وزارت جس کے اوپر جس سے عام اسلامیں گالی پڑے بھئی مہنگائی والی وزارت یعنی وزارت خزانہ ہے جی وہ انہوں نے پاس نہیں رکھی بیجلی والی وزارت انہوں نے پاس نہیں رکھی کوئی اور ایسی وزارت جس کے اوپر عوام کا برنٹ فیس کرنا پڑنا پڑے وہ انہوں نے وزارت لی ہی نہیں دیکھیں جب کوئی مرڈر ہو جاتا ہے نا تو اس میں یہ ضروری نہیں ہو تک گولی کس نے چلائی تھی چار آدمی انہوں نے اگر حملہ کیا تو چاروں جواب دے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ساتھ چارج لگتا ہے تو یہ جو حکومت کے مزے لیے ہیں جی رل کے تیرہ جماعتوں نے تیرہ جماعتیں جواب بھی دیں گی نا جی جواب تو دینا پڑنا ہے میرے خیال سے انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہو جائیں گے پھر بیچ میں انٹیرم کا اممٹ آ جائے گی وہ ہماری فیس سیونگ ہوگی کوئی فیس سیونگ نہیں ہونا ہے دس is first time کہ ان کو حساب دینا پڑے گا اپنے عمل کا اپنے کارناموں کا انہوں کا دوزار کمیں گے فیٹال وہ نوے دن میں ہو ایک سو بیس دن میں ہو جب بھی ہوگا مطلب لوگ بھولیں گے نہیں اس لیں گائی میں کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کا temperament میں دیکھ رہا ہوں جس قسم کے فلیمز مجھے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن ہوگا نہیں سب سے بڑا سوال ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ اگر لائن لائنڈر سیچویشن ہاتھ سے گئی تو الیکشن گئے مطلب یہ وجہ بان سکتی ہے وجہ میں اتنا زیادہ پوٹنشل جتنا اس میں ہے اتنا کسی صاحب کا ایجیٹیشن میں نہیں تھا مزر صاحب یہ بات اپنی جگہ اب دیکھیں اب حکومت گئی ہے خواجہ آصف صاحب محترم ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ساڑھے چھے سو ارب کی سالانہ چوئی ہے اتنے روپے ٹیرف کم کر دیا جائے اور یہ بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے بھر آپ جب کانسٹیوینٹسی پولٹکس کے اندر پڑیں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو آپ کا یہ موقف ہوگا اب ابھی آپ حکومتیں چھوڑ کر گئے ہیں بخاری صاحب کہتے ہیں یہ اصل بارودی سرنگ ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے لیے لگائی گئی ہے اب یہاں مشورے خوشید صاحب آ کر دیں یا خواجہ آصف صاحب ٹویٹس کریں نیٹ ریزلٹ کیا ہے سر لوگ ماف کریں گے کسی بھی سیاسی جماعت کو جو کہ پچھلے سولہ مہینے کے اندر رہی پی ٹی آئی تو ماضی کا حصہ بن گی نا ان کی حکومت تو وہ تو بہت پیچھے چلی گئی شکریہ منیب دیکھئے جب جب ادم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی اور پھر لیائی گئی اس وقت سے آج تک میرا موقف ہے کہ وہ ایک غلط سیاسی موف تھی اور اس کی اور وہ میں اس بنیاد پہ یہ بات کرتا تھا کہ ایک جماعت جو اس وقت بڑا سر اختیار تھی اس کی مقبولیت کا گراف نہیں چاہتا